اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اس کے فلیور تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں جو سپنج یوز ہوا ہے وہ شفون وینیلا سپنج ہے اس کی ریسی پیو میرے چینل پر اپلوڈیڈ ہے اور ڈسکرپشن باکس میں لنکوں کا آپ لوگ چیک کر لیجئے گا اس کو سوک کرنے کے لیے میں نے دودھ کے اندر کنڈنس ملک ایڈ کیا ہے اس سے بہت ہی مزے کا فلیور آ جاتا ہے اور اس کی فلنگ میں میں نے ویپنگ کریم یوز کی ہے اور ویپنگ کریم کے اوپر میں نے چوکلٹ گناش ایڈ کیا ہے بہت مزے کا فلیور بنتا ہے یہ نہ ہی بہت چوکلٹی ہوتا ہے اور نہ ہی یہ بلکل ہی ملکی سا ہوتا ہے مطلب ایک بڑی بیلنس سا فلیور بنتا ہے تو یہ میں نے بنایا تھا آلموسٹ ٹو پاؤنڈز میں سمپل کیک بنا کے بلکل اس کو ہارڈ شیپ دی تھی اور پھر اس کے باہر ہم نے لیڈی فنگر بسکٹس لگائے تھے اب اس بسکٹس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کسٹمر کو یہی چاہیے تھے وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی بسکٹس لگوانے ہیں اس کے سائٹ پر اور میں کہہ رہی تھی کہ یہاں سے نہیں ملتے اس کا جو آلٹرنیٹیف ہے ہمارے پاس یہاں پہ پاکستان میں بسٹکس میں وہ لگا دیتی وہ کہہ رہی تھی نہیں وہ مجھے نہیں لگوانے مجھے یہی لگوانے ہیں خیر پھر انہوں نے خود ہی سرچ کیا اور انہوں نے کہا کہ الفتہ بھی اویلیبل ہیں آپ وہاں سے منگوالیں میں نے انہیں کہا کہ میں رائیڈر سے ہی منگواؤں گی وہ مجھے چارج کرے کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس کے چارجز پی کر دوں گی خیر میں نے ایک رائیڈر سے کہا کہ جب میری طرف آ رہی ہو تو آتے ہوئے وہاں سے پتہ کر کے یہ لے آنا اس نے شاید چیک ہی نہیں کیا اور اس نے مجھے بس کہہ دیا کہ مجھے وہاں پہ نہیں ملے میں نے انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں ملے وہ پھر وہ تو میرے ساتھ لڑنے لگیں کہ آپ مجھے اب ایک دن پہلے بتا رہی ہیں آپ مجھے پہلے بتاتی ہیں تو میں ڈیزائن ٹرنج کرتی تو پھر میں نے بھی انہوں نے کہا کہ you have no right to talk to me like that میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ ان کی availability بڑی مشکل ہوگی آپ کو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو یہی چاہیے تو آپ مجھے خود مانگوا کے دے دیں میں اوپر لگا دوں گی خیر پھر وہ کہنے لگیں کہ نہیں I'm sorry میں آپ سے لڑنی رہی ہوں میں بس نہیں کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے تھوڑا پہلے بتا دیتی تو میں خود کچھ ڈیزائن چینج کرتی یا کچھ بھی ایسا کرتی خیر پھر تھوڑا سا back and forth ہونے کے بعد کوئی پانچ چھ گھنٹے کے بعد پھر ایک دوسرا رائیڈر آ رہا تھا پھر میں نے اسے بھی کہا کہ آپ ایک بار چیک کریں تو پھر اس نے چاہ کے چیک کیا تو وہاں پہ available تھے بسکٹس اور مجھے مل گئے thank god problem solve کیونکہ وہ insist کہہ رہی تھی کہ انہوں نے مجھے recipe ڈھونکے بھیجی کہ آپ دیے خود bake کریں اور اس کے باہر لگا دیں تو وہ تو کام ڈبل ہوتا اور وہ تو میں نے کرنا بھی نہیں تھا anyway جی شکر ہے جی at the end ہمیں بسکٹس مل گئے تھے اچھا جی اس کو simple میں نے crumb coat کیا تھا heart shape دینے کے بعد صرف اور اس کے اوپر میں نے final coat نہیں کیا کیونکہ sides پہ بسکٹس آ جانے تھے اور top پہ ہم نے cream کے dollops لگا دینے تھے تو اگر میں مزید کوٹ بھی کرتی final coat بھی کرتی تو بہت زیادہ cream ہو جانی تھی تو یہ پھر کھانے میں مزے کا نہیں لگتا اس لیے میں نے اس کا final coat نہیں کیا تھا بسکٹس لگانے سے پہلے میں نے اس کے سینچر میں top پہ completely اس کو cover کر دیا تھا dollops کے ساتھ اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے کوکو پاورڈر ڈسٹ کیا تھا آپ چاہیں تو چاکلیٹ ملک پاورڈر بھی ڈسٹ کر سکتے ہیں وہ میٹھا ہوگا کوکو پاورڈر تھوڑا کروا ہوتا ہے لیکن اس طرح سے جب کھا رہے ہوتا ہے کسی بھی کیک کے اوپر ڈسٹ کر کے تو وہ balance ہو جاتا ہے وہ علیتہ سے نہیں لگتا کہ بڑے ہی کوئی کڑوی چیز کھا رہے ہیں آپ جیسے dream cake کے اوپر کوکو پاورڈر ڈسٹ ہوا ہوتا ہے لیکن کوئی اتنا مسئلہ والی اس میں بات نہیں لگتی کڑوانی لگتا وہ علیتہ سے balance سا لگتا flavor ملکل اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی لگتا ہے اور جب میں نے بنا کے ان کو بھیج دیا تھا تو انہوں نے پھر مجھے بہت اچھا feedback دیا کہ بہت خوبصورت ہے اور بہت مزیکہ ہے ہم سب کو بہت پسند آیا وغیرہ وغیرہ تو میں نے تو پھر میں نے دو تو اس طرح سے لگائے تھے لیکن پھر میں نے انہیں اتار دیا مجھے اچھے نہیں لگے تھے پھر میں نے تھوڑا سا نیچے سے توڑ کے پھر باقی سارے کے کردگیت لگائے اتنی ہائی ٹرکی جتنی اچھی لگ رہی تھی دیکھنے میں تو پھر اس کا final look جو ہے بڑائی اچھا سا بڑائی خوبصورت اور بڑائی elegant سا آ گیا تھا بسکٹس لگانے کے بعد اس کو ہم نے میرون کلر کے ریبن سے ٹائے کیا تھا اس کی بھی ان کی بڑی instruction تھی کہ آپ نے میرون کلر کا ہی ریبن لگانا ہے جس طرح سے پکچر میں ہے تو thankfully وہ میرے پر سے available تھا مجھے منگوانہ نہیں پڑا وہ میں نے اس کے اوپر بان دیا تھا اچھا مجھے اس point پہ لگا کہ شاید بسکٹس کم ہو جائیں گے لیکن شکر ہے کہ پورے آ گئے تو میں نے پیچھے یہ ٹوٹے وے والے لگا دیا کہ اگر کم ہوں گے تو ہم پیچھلی سائیڈ پہ اس طرح سے یہ والے لگا دوں گی لیکن thankfully وہ پورے آ گئے تھے بسکٹس کے اوپر بلکہ دو بچ بھی گئے تھے یہ دیکھنے میں جتنا ہی مشکل سا لگتا ہے اور لگتا ہے کہ بہت ہی اس پہ کوئی complex سی technique یوز ہوئی ہے یہ اتنا ہی آسان تھا بنانے میں لیکن کھانے میں بہت مزے کا تھا I would suggest کہ آپ لوگ اس طرح کی کیکس گھر کے ایونٹس کیلئے ضرور try کریں ان پہ بہت محنت بھی نہیں ہے دیکھنے میں خوبصورت بھی لگتے ہیں اور کھانے میں بہت مزے کے لگتے ہیں کوئی fondant waste نہیں ہوتا اس پہ final look کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گئے wait for your feedback I'll see you tomorrow Allah حافظ